موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میرے پیارے بچوں آج ہم ایک ایسا ٹاپک دیکھنے والے ہیں عبادت سیکشن میں جو بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے آپ لوگ بتاؤں گے اور وہ ہے قرآن کی تلاوت تلاوت کا مطلب کیا ہے پڑنا پڑنا بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری کیوں ہیں یہ بتائیے کیوں اسے قرآن بچوں کے لئے ہے نہیں بڑھو لے پڑھو لے بچوں کے لئے کہ پڑھو لے دونوں کے لئے تو قرآن کی تلاوت کی اتنی امپورٹنس بچوں کے لئے میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ وہ سیکھیں تاکہ بچے سیکھیں اور تاکہ وہ قرآن پڑھنا جانے دیکھو کیا ہوتا ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے سیکھنے کے لئے یہ وقت ایک بار گیا تو سیکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے اور بچپن کا جو ٹائم ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ جلدی سے سیکھ جاؤ جلدی سے کر لو تو آگے زندگی بھر فائدہ ہوگا انشاءاللہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایروپلین کے تعلق سے دیکھیں ایروپلین ڈائریکٹلی ٹیک آف ہو جاتا ہے نہیں ایروپلین کیسے ٹیک آف ہوتا ہے نفیقہ پئیلوٹ کو سکتا ہے پائلٹ کو بہت دھان دینا پڑتا ہے اگر پائلٹ چھوڑ گے چاہی پی رہا ہے پائلٹ ڈائرین ٹیک آف ہو جائے گا نہیں لیکن ایک بار ٹیک آف ہوت گیا ہوا میں آ گیا پائلٹ ساتھ ساتھ میں بھی بھی سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن ٹیک آف کا ٹائم بہت دھان دینا ہوتا ہے اب بچہ ، جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے اور اسے نہیں آتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے سکھتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں تو سیکھنا ہوتا ہے ایک بار سیکھ گئے تو زندگی بھار استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بار تو محنت کرنی پڑے گی تو وہ ایک بار محنت کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت یہ وقت ہوتا ہے بچپن کا وقت تو میں آپ سب بچوں کو اُبھارنا چاہتا ہوں آج کے دن میں ہم لوگ باق کریں گے قرآن تلاوت کے تعلق سے میرے پیارے بچوں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے ہمیں؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ مزمل میں سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 وَرَبْتِ لِلْقُرَانَ تَرْتِيلَ کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے صحیح طرح سے پڑھو قرآن جس طرح سے اللہ تعالی نے پڑھنے سکھایا ہمیں ویسے پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں انشاءاللہ زندگی بر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں کیا عجر ملتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر کیا ملتا ہے؟ دس دس نیکی کیا ملتی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے ایک لیٹر پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے ایک نیکی یعنی دس نیکیوں کے برابر ہے کیونکہ اللہ تعالی ملٹیپلائے کر کے دیتے ہیں جتنی نیکیاں ہم کریں گے اللہ تعالی اس کا کم سے کم دس گناہ عجر دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا قُلُ لَكُمْ أَلِفْ لَا مِيمْ حَرْفٌ وَلَاكِنْ أَلِفْ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے مِيم ایک حرف ہے تو اگر ہمیں یہ ساری نیکیاں چاہیے تو قرآن انشاء سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون پرنٹی ون الَّذِينَ آتِينا هُمُ الْكِتَابِ وہ جنہیں قرآن کتاب دی گئی ہے يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے تو میرے پیارے بچوں ابھی اگر آپ یہ چیز سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو زندگی پھر وہ کام آئے گی تو آپ سب میں سے ایسے بچے ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ آتا نہیں ہیں لیکن ایسے بھی بچے ہو سکتے ہیں جو ماشاءاللہ اچھے سے سیکھ چکے ہیں تو میں آپ کو انکریج کرنے کے لئے ایک بہت تیاری حدیث بتانا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے دیکھو سوچو دو بچے ہیں ایک بچہ ہے جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اور ایک بچہ ہے جس کو بہت اچھے اس طرح سے آتا ہے ہاں تو میں آپ کو دونوں کی کہانی بتانا چاہتا ہوں یہ حدیث ابودعود میں ہے اللہ کے رسول بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْعَان وَهُوَ مَاْحِرُمْ بِحِ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں بہت ہی بہتری ان طریقے سے پڑھتا ہے مَا سَفَرَةِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اکاؤنٹس لکھتے ہیں سوچو قیامت کے دن ہو اور اکاؤنٹس دیے جا رہے ہیں اور اس وقت پر یہ شخص ان فرشتوں کے ساتھ ہو جو اکاؤنٹس لکھتے تھے تو کتنی بڑی بات ہے مَا سَفَرَةِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي يَقْرَوْهُ اور وہ جو اسے پڑھے وہوا يَشْتَدُ عَلَيْ اور اس کے لئے بہت دفکلٹی ہو مشکل ہو فَلَهُ عَجْرَان اسے دُگْنَا عَجْرَ مِلے گا اسے کیا ملے گا تو یہ دو بچے ہیں ایک بچہ ہے اے اور ایک بچہ ہے بی اے بہت اچھے سے قرآن پڑھنا جانتا ہے اور اسی چیز پر قائم رہے تو وہ کہاں رہے گا انشاءاللہ کون سے فرشتوں کے ساتھ رہے گا جو آکاؤنٹ لکھتے ہیں سَفَرَةِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ وہ عزتدار فرشتے جو آکاؤنٹ لکھتے ہیں اس کے ساتھ میں وہ ہوگا اب یہ بی کی بات کرتے ہیں یہ ماندو ایک پیچ قرآن پڑھا بہت مشکل سے پڑھا اسے کتنا عزر ملے گا دुگنا مطلب پیچ پڑھا تو دو پیچ کار دو پیچ کار دو پیچ کار دلی green یہ ایک پیچ پڑھا تو ایک پیچ کار دلے گا لیکن وہی ایک پیچ جو یہ پڑھے گا بہت مشکل سے پڑھے گا بہت تکلیف ہوں گی رک رککے بہت تکلیف سے پڑھے گا تو اسے کتناар ملے گا د cachenga اسے سنگل عزر ملا اسے دبل ملا تو کون آگے لیکن یہ جتنی دیر میں ایک پیچ پڑے گا اور دبل آجر ملے گا اتنی دیر میں ہو سکتا یہ چار پیچ پڑھ لے گا تو اچھے سے سیکھنے میں فائدہ ہے تو یہ پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے یہاں تک آکے اسے دبل 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 آجر ملے گا پھر ایک دن جا کر اس کے لئے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے تو تب کتا ملے گا پھر سنگل ہو گیا ہو تو دونوں کے لئے انکاریجمنٹ ہے نا الحمدللہ کہ ہم سب ایکسپورٹ بنیں انشاءاللہ تاکہ ہم یہ بڑے عزت کو پائیں تو میرے پیارے بچوں اگر کسی کو قرآن صحیح طرح سے نہیں پڑھنا آتا ہے اور نہیں سیکھا اس نے اور نہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں مثال کے طور پر نمبر ون تو وہ قرآن کا عجر جو پا رہا ہے وہ عجر میں ہو سکتا ہے کہ اس کی کمی ہو کئی بار آپ کو پتا ہے میننگ بھی بدل جاتی ہے مثال کے طور پر Arabic word kolbol kolbol اس کا مطلب کون بتائے گا kolb دل kolb کا مطلب دل اور kelbon kelbon کا مطلب dog dog calf kelbon kelbon calf ایک ہے کوف تو کوف کے ساتھ پڑھیں گے تو دل دل اور kelbon پڑھ لیے تو dog تو دل بن جائے گا dog dog اگر ہم پڑھنے میں گھان نہیں دیں گے تو اچھی طرح سے سیکھنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بڑی بڑی mistakes ہو سکتی ہے وہ جو mistakes سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہے تو اگر نہیں آتا سیکھو انشاءاللہ سیکھو انشاءاللہ کئی بار لوگ شرماتے ہیں سیکھنے سے بلیں نہیں نہیں میں کیسے سیکھوں تو ایسا شرمائیں گے تو کیا ہوگا ان کا ہی نقصان ہوگا تو آئیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میں سے کوئی ایک انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے تو پہلے گا بڑھنا چاہے گا چلی انشاءاللہ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم ذاڑک الكتاب لا ریب فيه هدہ للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَأَنزِلَ إِلَيْكَ وَأَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ کیونکہ ایک خوبصورت آواز قرآن کو اپنی خوبصورتی میں اور بڑھاتی ہے مطلب کئی لوگ شرماتے ہیں بلے میں کیسے ایسے پڑھوں وہ سمپل ہی پڑھتے ہیں وہ لوگ شرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے کوئی قاری کی طرح کیوں نہ پڑھیں تو وہ شرماتے ہیں اس چیز میں تو ایسی چیز میں شرما کر پیچھے رہنا چاہیے بلکہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے اگر آپ کا انداز سمپل سمپل ہے تو آپ کو اچھے قاری کو سن کر ان کے ساتھ میں پڑھ کر انشاءاللہ اپنے قرآن کی طلاوت کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بچوں ابھی میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مان لو کہ ہمارے پاس یہاں پر سٹوڈیو میں ایک بچہ آیا ہے یہ بچے کا نام کچھ نام دو اسے ریحان ریحان نام ہے اس کا یہ ریحان کو بہت اچھے سے قرآن پڑھنے نہیں آتا تو آپ سب اسے کیا آئیڈیا دے سکتے ہیں تاکہ یہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے انشاءاللہ ہجے کر کے مطلب سمجھا دو ان کو ایک ایک ہف ملا کے ایک ہف ملا کے ریحان ہجے کر کر کے پڑھو اور کوئی سجیشن دیں گے آپ لوگ سب بچے بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے دوسرے بچے بھی ہیں جو یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہو انشاءاللہ ہم سب چاہتے ہیں ان کو کچھ اچھی سی باتیں جس سے یہ بیس قاری بن سکے انشاءاللہ بیس طریقے سے قرآن پڑھ سکے انشاءاللہ بتائیے تجوید سے تجوید سے کیسے پڑھیں گے لیکن ریحان کو بتائیے ریحان کو تجوید کے رول سیکھنے کہہ رہا تجوید کے رول سیکھ سکتے ہیں اور بتائیے روک روک کے مکھرچ کے ساتھ مکھرچ کے ساتھ اور کوئی سجیشن اور اچھی کی رات ہم سب سے پہلے ریحان سے یہ کہیں گے کہ دل مت چھوٹا کرو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نہیں مجھے تو نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا اگر آپ یہ سے اچھو گے کہ مجھ سے تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو امید اللہ سے امید رکھو سکھانے والا کون ہے اللہ تعالی تو ہم اس سے کہتے ہیں پہلے تو دل مت چھوٹا کرو ہم امید رکھو انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہو انشاءاللہ بروز اور سے انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہو تو اللہ تعالی سے امید رکھو اور پہلے تو دل کو مضموط بناو انشاءاللہ اگر دل ہی ہار گیا تو پھر آگے کچھ نہیں ہو سکتا نمبر دو اب ہم کہیں گے کہ آپ کو سیکھنے کے لئے یا تو کوئی اچھے استاس چاہیے کوئی اچھے ٹیچر چاہیے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ حاصل کریے انشاءاللہ کوئی استاز ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی مسجد ہے جہاں کلاس ہوتی ہے وہاں جائیے انشاءاللہ اور جا کر وہاں دوسرے بچوں کے ساتھ مستی مت کریے کیونکہ اگر مستی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بچے نہیں سیکھ پاتے ہیں وہ لوگ کھیل کھوٹ مستی مذاب کے اندر ہی پڑھے رہتے ہیں پڑھائی کے ٹائم پر مستی نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے قرآن کی تعلیم کے تعلق سے ساری پڑھائی میں دھیان دینا چاہیے لیکن قرآن کے اوپر تو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور کیا کہا ہم کہیں گے استاز کے علاوہ کچھ اور بھی ریسورسز ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی بڑے قاری کو اپنا استاز بنائیے مثال کے طور پر حال جنت مشاری جیسے مثال کے طور پر شک مشریہ الافاسی ہے یا شک شریہ شرہم ہے آپ ان کو اپنا استاز بنائیے اب یہ ریحان پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنا استاز کیسے بنا ستا ہوں تو آپ نے بتائیے کیسے بنا ستا ہوں ان کی قرآن سن کے موبائل میں ان کی قرآن موبائل میں یا کوئی ریکارڈر ہو یا کوئی پلئیر ہو پتا ہے آپ کو چھوٹا سا سپیکاری پلئیر آتا ہے اس کے انہیں میموری کارڈ اگر دو تو پھر لاؤڈ اچھے سے قرآن سن سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا خاص لیپ ٹاپ آتا ہے دیکھا ہے آپ نے اس کے اندر ہر بٹن کے اندر ایک سرہ پر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ وہ ایک بٹن ہے وہ بٹن دباؤ تو ہر آئیت ڈبل بھی پڑھی جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک آپشن ہے انشاءاللہ کہ آپ ایسا کوئی لاب ٹاپ لے لیجے یا کوئی ایسی موبائل کی سوفوئر ہو ایپ ہو وہ یوز کر سکتے ہیں ہفز کے لیے یا کچھ نہیں تو چھوٹا سا سپیکر کا باکس آتا ہے چھوٹا سا اس کے انہیں میموری کارڈ قرآن کا دال دیجئے انشاءاللہ اور وہ شیخ کو اپنا استاذ بنائیے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلا کر پڑھیے انشاءاللہ دکھائے جاتا ہے کہ بہت سے سمپل سمپل لوگ بھی بہت اچھی تلاوت کرنے لگتے ہیں یہ آوڈیو کی وجہ سے اور آج اللہ کا احسان ہے ایک زمانہ تھا اگر آپ کو اچھی تلاوت سننیے تو آپ کو وہاں حرم میں جانا پڑتا ہے یہاں سے جاؤ حرم تک تاکہ وہاں پہ جا کے قرآن سن سکیں لیکن آج کل تو ٹی وی کے ذریعے سن سکتے ہیں الحمدللہ آج کل تو ہم لوگ ریکارڈنگ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کتنے سارے طریقے آگئے الحمدللہ تو ان کو اپنا افتاز بنا اور ان کی آواز کے ساتھ مل کر اچھے سے پڑھئے انشاءاللہ اور ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندار شرمائیے مت کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یا ایک انسان اپنی آواز کھول کر کے ساتھ میں پڑھنے میں گھبراتا ہے شرماتا ہے تو ویسے نہیں کرنا چاہیے چلیے ابھی میں چاہتا ہوں آپ بچے کچھ آئیڈیاس دیجئے اور کیا کرنا چاہیے ریحان کو کیونکہ آپ بچے ہیں بچوں کے کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ بچے کو کیا پروبیم ہے کہ یہ نہیں آتا ہے پتا ہے آپ کو بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن اچھے سے نہیں پڑھنے آتا ہے ہاں بہت سے بچے ہیں پتا ہے آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے دیکھا ہے تو کیا کریں گے ابھی solution کیا ہے قرآن classes join قرآن classes join کریں mashallah very good اور کچھ بتائیے روز مغرب کے بعد لے کے بیٹھنے کا قرآن یہ بہت اچھی بات بولیات ہے کہ روز ایک time fix کرو اور وہ time برابر سے پڑھو ایک دن بھی miss نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہدن قرآن قرآن کے ساتھ revision کرو کیونکہ جس طرح سے ایک اوٹ کو کھلا چھوڑ دو وہ تیزی سے نکل جاتا ہے قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی سے جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے revision کرنا چاہیے ایک دن کا time fix کر لینا چاہیے وہ time پر جا کر study کرنا چاہیے ہاں ایک time ہو قرآن کھولیں بیٹھ کر پڑھیں آج کل ایک قرآن کی recitation کی pen بھی آتی ہے وہ pen ہوتی ہے جو وہاں جو حرف پہ رکھیں گے وہ word پڑھ کے سنائے گی ہاں ایک قرآن recitation pen بھی آتی ہے نہیں ہو تو گھبرانی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں ایک پروگرام بھی ہے جس کے اندر قرآن کیسے پڑھیں بتایا گیا ہے تو وہ بیکھی ایسے پروگرامز انشاءاللہ اور کیا کہیں گے ریحان سے کہ اگر ان بچوں کو نہیں آتا ہے قرآن پڑھنے تو وہ روز ایک ایک پیچ پڑھ کے practice کیا ہے روز ایک پیچ پڑھیں کچھ ایک target رکھیں کہ میں اتنی line پڑھوں گا ایک پیچ پڑھوں گا بڑھتے 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 بڑھائیے انشاءاللہ اور practice کریے انشاءاللہ correct بہت اچھا اور کوئی ایک دن revision کرے پورا جتنا بھی آپ نے یاد کیا ہے اچھا یاد بھی کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے یاد کرنے کی فضیلت آپ سے بچے بھی سمال ہیں ابھی آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑھ لوگوں کے لئے یاد کرنا ہے یا بچوں کے لئے آسان ہوتا ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے جیسے بڑھے ہوتا ہے آپ بھی انشاءاللہ اچھا اچھا کرے ہیں بڑھے ہو رہے ہیں ہوتے ہوتے ایک دن بیگ ہو جائیں گے اور جب بڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ذمہداریاں آتی ہے پھر آپ کو جاپ کے لئے جانا پڑے گا آپ پہ ذمہداریاں کی کھانا پکانا ہے یا دوسری چیزیں ہیں تو وہ ذمہداریوں کے ساتھ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے ابھی آپ جاپ کے لئے جاتے ہیں نہیں ہاں سفیان آپ جاپ کرتے ہیں نہیں آپ کیا کرتے ہیں کچھ بزنس کر رہے ہیں نہیں تو آپ پہ وہ ٹینچن ہے کمائی کا نہیں ہے ابھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کو کھانا پکانا پڑتا ہے گھر میں ہاں آپ کو بچوں کو سنبال نہ ہوتا ہے نہیں تو ایک دن آہستہ آہستہ کرکے ذمہداریاں آتی ہیں تو اس سے پہلے ابھی اس سے تیاری کرو انشاءاللہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقالو لساہب القرآن اذا دخل الجنہ قرآن والے سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اقرا وسعد پڑھتے جا اور چڑھتے جا ہر آیت کے لئے ایک درجہ اوپر فَيَقْرَوْ وَيَسْعَدُ وہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا حَتَّى يَقْرَوْ آخِرُ شَيْمَحْ یہاں تک کہ جو اس کے پاس آخری چیز ہے وہ پڑھ لیں مطلب ہر آیت کے لئے کیا ہوگا ایک درجہ ہر آیت کے لئے ایک درجہ اوپر ابھی آپ جتنی آیتیں آج یاد کر دوں گے اتنا آپ کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو اتنا اوپر کا درجہ انشاءاللہ جنت میں ملے گا دنیا میں بھی آپ کو جتنا قرآن پتہ ہے آپ اتنا زیادہ اسلام پر اور بہتر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ قرآن کیا کرتا ہے ایک انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے تو میں بچوں کو باروں گا کہ ابھی جتنا ہو سکے قرآن کو یاد کرو میرے پیارے بچوں بچپن ایک بار آتا ہے بار بار نہیں آتا ہے بڑے ہونے کے بعد پھر سے بچے ہوتے ہیں بچے جیسے بنتے ہیں جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لایک چلن ہو جاتے ہیں لیکن بچپن نہیں ہوتا ہے وہ بچپن تو ایک ہی بار ہوتا ہے ایک بار آپ بڑے ہو گئے پھر گئے پھر بڑے ہو گئے پھر چانس گیا اس چانس کو بچ جانے تو انشاءاللہ اپنے دل پھر لو قرآن پڑھو اور قرآن یاد کرو انشاءاللہ ہم سارے بچوں کہیں گے اب آپ سب میرے ساتھ دو زور سے بلیں گے انشاءاللہ سب بچے قرآن پڑھو اور قرآن یاد کرو انشاءاللہ سب کے سب بچوں کے لئے آپ کے لئے بھی اور دیکھنے والے بچوں کے لئے بھی کہ تاکہ وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑے اور وہ سارے کے ساری فضیلتیں امپائے جو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا میرے پیارے بچوں یہ قرآن تلاوت کے تعلق سے ایک اہم بات تھی قرآن ریڈنگ کا طریقہ آپ سیکھ لیجئے انشاءاللہ بہت آسان ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی اور قرآن آپ کو ایسے انداز میں پڑھنا ہے آپ جسے سمجھ لیجئے کہ فสمجھ کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے انشاءاللہ فضو سمجھ کر پڑنا ہے یہ بتدو کے میں آپ سوچوں بہت سمجھ کرنا ہے صاف علیہ وسلم وقت ہوگیا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ کوشش کھلیں گے اسی راتے کے ساتھ آج کا پروگرام یہی پہ ختم کرنا پڑے گا وقت ختم ہو گیا ہے دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قلعہ و اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ